ازیز طلبہ طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو بچو آج ہم جو نظم بڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پیارے جھنڈے جس کی اوپر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے اس سے متعلق ہے جو ہمارے پاکستان کی پہچان ہے جو ہماری پہچان ہے تو آج ہم اس جھنڈے کے بارے میں پڑھیں گے اس کے لئے آپ کتاب کھول لیجئے پینسل اپنے ہاتھ میں بکڑ لیجئے صفحہ نمبر ستائیس ہے جی اور نظم کا عنوان ہے ہمارے وطن کا نشان اس نظم میں شاید جمیل الدین آلی اپنے پیارے جھنڈے کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی شان بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں یہ جھنڈا ہمارے لیے ہماری عزت و حرمت کا امین ہے دو نظم کا آغاز کرتے ہیں پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں اس سے رشکے فلک ہے زبینِ وطن اس سے روشن ہوئی ہے جبینِ وطن ذرہ ذرہ وطن کا ہوا زوفِ شان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ حلال آب ہے تیغِ خمدار کی یہ ستارہ چمک بختِ بیدار کی یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان اگلے سفر پہ آجائیے یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترساں تھے خاکان و جم یہ نشان جس سے تھا سر نگون ایک جہاں یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ نشان اپنی ذرین روایات کا یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوشِ مسلسل تھا تیغِ روا یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان جن کے سینے منور تھے قرآن سے جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے جن کی حمد قوی جن کی قوت جوان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ان کی حیبت سے سہرہ بٹھ گھبرا گیا لرزِ کوہ و دمن دشت تھرا گیا کانپ اٹھی زمین چھک گیا آسمان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے جگ مکاتا رہے زو دکھاتا رہے یہ ابتک رہے گا یوں ہی زوفی شاں یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ایک خوبصورت نظم ہے ایک ایک لفظ جیسے چن کے موٹی پرویا واو بہت خوبصورت لکھا ہے جمیل الدین آلی نے اور اس میں ہمارے ماضی کے بارے میں بھی بتا دیا انہوں نے اور ہمارے حال کے بارے میں بھی دعائیں دے دی یعنی کہ انہوں نے ایک مکمل احوال بیان کر دیا ہمارے جھنڈے کا کہ یہ جھنڈا ہمارے لئے کیا اہمیت رکھتا ہے ہمارے اس جھنڈے کی تاریخ کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ ہمیشہ یوں ہی زوفی شاں رہے گا چلے جی مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی پینسل سیدن کا وہ لکھتے چلے جائیے اس سے رشک فلک ہے زمین وطن رشک فلک رشک ہوتا ہے کسی چیز کے جیسا ہونے کی خواہش ہونا ہمارے اندر کہ میں بھی اس جیسا بن پاؤں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا حسد حسد ہوتا ہے کسی چیز سے جلنا اور رشک ہوتا ہے کسی چیز کے برابر ہونے کی خواہش کرنا فلک آسمان جبین پیشانی جی زوفیشان زوفیشان کا معنی ہوتا ہے روشنی دینے والا روشن ٹھیک ہے حلال ہوتا ہے پہلی تاریخ کا جان جیسے کہ حلال عید ٹھیک ہے عب عزت آپ کے معنی ہے عزت آپ کے معنی ہے پانی بھی پڑا ہوگا لیکن یہاں اس سے مراد عزت ہے ٹیگ خمدار ٹیگ ہوتی ہے تلوار خمدار ٹیڑھی مڑی ہوئی ٹرچی بخت بیدار بخت ہوتا ہے نصیب مقدر قسمت ٹھیک ہے اور بیدار جاپتا ہوا روشن ستویتوں اس کے معنی ہے شان و شوکت روب یا دب دبا کہلیں جس سے لرزان لرزان سے مراد ہے کانپنا کسی کے خوف میں آکا نا کانپنے لگ جانا کپ کپی تاری ہو جانا لرزان ترسان ترسان ہوتا ہے ڈرا ہوا سہما ہوا سر نگوں سر نگوں سر کو چھکائے ہوئے اگلے بند پہ آجائے یہ نشان اپنی ذری ذری سنہری روایات کا جو ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں یہ نشان غازیوں کی کرامات کا غازی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا شہید جو میدان جنگ میں گیا اور وہ وہاں پر اس کی جو ہے وہ شہادت اس کو نصیب ہو گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ٹھیک ہے اور زندہ واپس نہیں آیا تو وہ ہوا شہید اور جو جنگ میں جائے جنگ میں حصہ لے لڑے لڑائی کے بعد واپس زندہ سلامت آجائے اسے غازی کہتے ہیں کرامات ہوتی ہیں بیٹا ایسے کام جو اکثر مطلب خلاف فطرت ہوتے ہیں خلاف عادت ہوتے ہیں مطلب جو ہر بندہ نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو کرامت سے مراد ایسا کام ہے جو آپ طور پر بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بزرگوں کی کرامات ہیں ٹھیک ہے یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا تو ایسا کام کہ جو کسی بزرگ سے ہو یا کسی بہت ہی نیک انسان سے ہو اور وہ خلاف عادت ہو جوش مسلسل مسلسل ہوتا ہے جو بات ختم نہ ہو بس چلتی ہی جائے ٹھیک ہے ایسا جوش جو بڑھتا ہی چلا جائے تیگے روان تیگے روان سے مراد ہے چلتی ہوئی تلوار منور روشن اگلے بان میں آجائیے منور روشن فیروزہ چمکتے ہوئے روشن قوی مضبوط ان کی عیبت یعنی کہ دہشت خوف کوہ دمن کوہ دمن پہاڑ دمن یا وادیاں ٹھیک ہے کوہ تو پہاڑ کو کہتے ہیں دمن سے مراد ہوتا ہے وادیاں دشت دشت ہوتا ہے جی جنگل تھر رہا جانا کانپنے لگ جانا تھر تھر کانپنا زو دکھاتا رہے زو ہوتا ہے بیٹا روشنی یہ اب تک رہے گا یوں ہی زوفی شان زوفی شان روشن منور ٹھیک ہے سب الفاظ کے معنی آپ نے لکھ لیے اچھا آج نا ہم یہ مکمل نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ چار بند جو ہیں وہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور باقی کے جو تین بند ہیں وہ اور مشکی کام ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کر لیں گے ٹھیک ہے چلیں جی آغاز کرتے ہیں اس سے رشک فلک ہے زمین وطن اس سے مراد ہمارے پرچم سے ٹھیک ہے اس سے مراد ہمارا پرچم ڈک لیجئے ہمارے پرچم کی وجہ سے ہماری زمین وطن وطن کی زمین رشک فلک فلک کے لیے بھی رشک کا مقام ہے ٹھیک ہے جو ہمارے وطن کی زمین ہے اس پر آسمان رشک کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمین کے اوپر ہمارا پرچم لہر آ رہا ہے بات سمجھا رہی ہے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور میں آپ کی مدد کروں گی انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گی شائع یہ کہہ رہا ہے کہ اس چھنڈے کی وجہ سے ہمارے وطن کی زمین آسمان کے لیے بھی رش کا باعث ہے آسمان رش کرتا ہے زمین پر جس پر یہ چھنڈا لہرہ آ رہا ہے اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن اور اس چھنڈے کی وجہ سے اس کے اوپر رہا ہے چاند بنا ہوا ہے ستارہ بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے وطن کی پیشانی بھی روشن ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر یہ چھنڈا لہرہ آ رہا ہے زرہ زرہ وطن کا ہوا زوفی شاہ اور ہمارے وطن کا زرہ زرہ روشن ہو گیا ہے ہمارے وطن کا زرہ زرہ کیوں روشن ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا پیارا پرچم لے رہا رہا ہے اور اس پرچم کے اوپر چاند و ستارہ بنا ہے جن کی روشنی کی وجہ سے ہماری زمین کے جو زرات ہیں جو زرے ہیں وہ چمکنے لگے ہیں چاند کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکنے لگتے ہیں یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ نشان بہت خوبصورت ہے اور یہ نشان ہمارے وطن کا نشان ہے ٹھیک ہے پورے بند میں شاعر نے اپنے وطن کے جھنڈے کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارے وطن کا جھنڈا اتنا خوبصورت ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے زمین پر لے رہا رہا ہے تو پھر آسمان تو رشک ہوتا ہے کہ کاش میں اس زمین جیسا ہوتا کہ میرے اوپر یہ جھنڈا لے لہا آتا لیکن یہ زمین کتنی کچھ قسمت ہے کہ اس کے اوپر یہ چاند تارے سے سجا وہ خوبصورت جھنڈا لے رہا رہا ہے اور اس کی جھنڈے کی وجہ سے ہی ہمارے وطن کی پہشانی روشن ہو گئی ہے کیونکہ یہ جھنڈا جو ہے جب ہمارے زمین پر لے لہا آتا ہے تو اس پر بنا ہوا چاند ستارہ جو ہے وہ اپنی روشنی لٹاتا ہے اس سے نہ صرف ہمارا وطن جو ہے اس میں جن کا سماع ہوتا ہے ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ بھی خوبصورت اور روشن ہو جاتا ہے یہ حلال آب ہے تیگ خمدار کی یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی یہ نشان قوم کی صدوتوں کا نشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ہمارے وطن کے جھنڈے کے اوپر کیا بنا ہوا ہے چاند اور تارہ ہمارے وطن کے جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال یہ جو چاند بنا ہوا ہے پہلی تاریخ کا چاند آب ہے عزت ہے تیگ خمدار کی تیگ ہوتی ہے تلوار تلوار جو کہ جس طریقے سے وہ مڑی بھی ہوتی ہے تلوار آپ نے دیکھا کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے وہ یوں تھوڑا سا کربی ہوتی ہے تیڑی ہوتی ہے یہ جو چاند بنا ہوا ہے اس سے ہمیں اس تیز تلوار کا خیال آتا ہے کہ جس سے ہم دشمن کے سر جو ہیں وہ کلم کرتے ہیں یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی یہ جو اس کے اوپر ستارہ بنا ہوا ہے اسے یوں سمجھئے جیسے وہ ہمارے روشن نصیبوں کے ایک علامت ہے جو چاند ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے اس تلوار کو جو تیڑی ہے جو تیز ہے اور اس کی دھار اتنی زبردست ہے کہ وہ ایک لمحے میں اپنے دشمن کا سر کلم کر دیتی ہے اور پرچم پر بنا ہوا جو ستارہ ہے وہ ہمارے بانصیب ہونے کی علامت ہے وہ روشن ستارہ ہے ہمارے نصیبوں کے جاگنے کی ہماری قسمتوں کے روشن ہونے کی نشانی ہے اور یہ نشان جو ہے یہ کس چیز کا نشان ہے ہمارے قوم کی عزت کا ہمارے قوم کی آب و اطاب کا ہمارے قوم کی شان و شوکت کا دب دبے کا روب کا ٹھیک ہے تو یہ جو چاند اور ستارہ ہے یہ کوئی عام چاند ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری قوم ہمارے ملک اور ہمارے وطن کے آب و اطاب کا نشان ہے ہماری روب کا ہمارے دب دبے کا علمبردار ہے یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترساں تھے خاکان و جم یہ نشان جس سے تھا سر نگو ایک چہان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان جی بیٹا اس بند میں شاعر جمیل الدن آلی جو ہیں وہ اس پرچم کی تاریخ بیان کرتے ہیں ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہ کوئی آج کا بنا ہوا پرچم نہیں ہے نہ تو یہ کپڑے کا کچھ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یا کپڑے کے دو رنگوں کو جوڑ کر بنا دیا گیا ہے بلکہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے اس کی ایک پوری داستان ہے اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مسلمانوں کا وہ پرچم ہے مسلمانوں کی اسلام کی نشان دہی کرنے والا یہی وہ پرچم ہے جو جس سے روم اور عجم جیسے بڑے ملکوں کے بادشاہ جو تھے وہ لرزتے تھے جب یہ جھنڈا انہیں دکھائی دیتا تھا جب لشکر ان پر چڑھائی کرتے تھے جب اسلامی لشکر انہیں دکھائی دیتے تھے کہ جب وہ آ رہے ہیں ان کی طرف اور ان کے ہاتھ میں ایسا ہی جھنڈا ہوتا تھا جو ہمارے دین اسلام کی علمبرداری کر رہا ہوتا تھا نشان دہی کر رہا ہوتا تھا روشن ہوتا تھا اور دور سے دیکھنے والا جو ہوتا تھا وہ لرز جاتا تھا روم اور عجم یعنی کہ یہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں اپنے زمانے کی اتنے بڑے بادشاہ اب دور ملوں تک پہلی بھی ان کی حکومتیں اور ان سے پوری جو دنیا تھی وہ کامتی تھی لیکن یہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے لرز جاتے تھے جب انہیں اسلامی لشکر آتاوہ دکھائے دیتا تھا اس لئے کیونکہ اسلامی لشکر کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوتا تھا اور یہی اس بات کی نشانی ہوتی تھی پہچان ہوتی تھی کہ حملہ آور کون ہے اور جب انہیں یہ پتا چلتا تھا کہ حملہ آور مسلمان ہیں تو وہ کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمانوں کا جو جوش و جنون ہے اور جذبہ شہادت ہے وہ کسی خوف میں آنے والا نہیں اور اگر یہ حمایت طرف بڑے ہیں تو یہ ضرور فتح حاصل کر کے ہی لوٹیں گے تو اس وجہ سے وہ لرزنے لگ جاتے تھے اس خیال سے یہ نشان جس سے ترسان تھے خاکان اوجام خاکان کا آپ نے سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے کبھی یہ لفظ سنا ہو خاکان جو ہے نا وہ تاتاریوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا تاتاری وہ قوم تھے بیٹھا جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے منار بنائے تھے یہ وہ تھے کہ اتنے ظالم تھے کہ انہیں بالکل بھی کسی کے اوپر ترس نہیں آتا تھا انہیں علم سے دشمنی تھی انہیں مسلمانوں سے دشمنی تھی انہیں زندہ انسان ہی نہیں اچھا لگتا تھا سوائے اپنے ان کو کائنات میں چلتا پھرتا جو زیرو انسان ہوتا تھا وہ پساند نہیں تھا وہ ان کو مار ڈالتے تھے اور اتنے لوگ انہوں نے مارے اتنے مارے کہ انہوں نے انسانی کھوپڑیوں سے منار بنا لیے تو وہ لوگ جو اتنے ظالم تھے اتنے وحشی تھے اتنے جنگلی تھے وہ بھی جب اس نشان کو یعنی کہ مسلمانوں کے جھنڈے کو دیکھتے تھے تو وہ بھی ترساں ہو جاتے تھے ترساں سے یہاں میں نے آپ کو مراد بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈرا ہوا وہ ٹر جاتے تھے خوف زدہ ہو جاتے تھے سہم جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں نے ہم پر چڑھائی کر دیا اسلامی فوج ہماری طرح بڑھ رہی ہے تو اب ہمارا خاتمہ جو ہے وہ یقینی ہے یہ نشان جس سے تھا سر نگو ایک جہان یہ ایک ایسا نشان ہے جس کے سامنے پورا جہان جو تھا وہ سر چکاتا تھا جو بھی اس جھنڈے کو دیکھتا تھا وہ اپنا سر چکا لیتا تھا کیوں اس کو پتا تھا کہ اسلامی لکشکر جس طرف بھی بڑھے گا وہاں پر دین کے جھنڈے گاڑے گا اور وہاں پر ان کا کوئی بھی جو ہے دعو پیچ وہ چلنے والا نہیں اس لیے انہوں کو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ جھنڈا دکھائی دیتا تو وہ کان پہ جاتے تھے چاہے وہ جتنا بڑا بادشاہ ہو رہا روم اور عجم کی سلطنت ہو یا پھر وہ کان کی فوجیں ہوں ٹھیک ہے تاتاریوں کی فوجیں ہوں جنگلیوں کی وحشیوں کی جن سے کہ سب لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بلا لحاظ کیے بلا دیکھے سامنے کون ہے یہ تلوار چلا دیتے ہیں سر کاٹ دیتے ہیں لیکن جب وہ مسلمانوں کے جھنڈے کو دیکھتے تھے تو وہ اپنا سارے جھکا لیتے تھے اپنی آفیت کے لیے ٹھیک ہے اور یہ نشان کون سا ہے یہ ہمارے وطن کا نشان ہے اور آج وہی جھنڈا اور آج وہی پرچم آج وہی نشان کیا چیز ہے وہ ہمارے وطن کا نشان بن گیا ہے اچھا اگلے بند میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نشان اپنی ذری روایات کا اپنی مراد ہماری ٹھیک ہے یہ نشان یہ جھنڈا ہماری سنہری روایات کا نشان ہے ہماری وہ سنہری روایات جب ہم نے پوری دنیا پر حکمرانی کی تب ہمارے ہاتھ میں یہی جھنڈا تھا اسلامی فوجوں نے اسلامی لشکروں نے پوری دنیا پر حکومت کی تو اس وقت جب کہ وہ فتوحات جاری تھی ہر طرف اسلامی فوج جو ہے وہ اپنے جھنڈے گار رہی تھی ہر طرف جو ہے وہ فتح حاصل کر رہی تھی اس وقت ان کے ہاتھ میں یہی جھنڈا تھا اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم تب بھی دنیا پر حکمرانی کرنے کے لائک تھے اور ہم اب بھی اس قابل ہیں یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جی غازی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جنگ میں حصہ لینے کے بعد کامیاب ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں زندہ سلامت یا اگر ان کو چوٹ بھی لگی ہو لیکن یہ ہے کہ وہ زندہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ غازی ہوتے ہیں اور یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں اور وہ غازی جو ہوتے ہیں وہ بیدان جنگ میں ایسی ایسی کرامات دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والا سننے والا حیران رہ جاتا ہے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے اگر آپ اپنے تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلامی تاریخ جو ہماری ہے وہ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اچھا میں کوئی چھوٹی سی بھی قریب کی ایک مثال دیتی ہوں جو آپ نے ویسے بھی سنی ہوگی وہ ہے ایم ایم عالم نے جب انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں جہازوں کو اڑایا انڈیا کے جہازوں کو اڑایا تو وہ جو انہوں نے کر دکھایا مطلب ایک کلے بندے نے اتنے جہاز اڑائے ٹھیک ہے کتنے جہاز اڑائے یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے تو وہ ایک کرامت تھی ایک کلے بندے کا کام نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا مارکہ مارتا ٹھیک ہے تو جو مارکہ انہوں نے مارا یا پھر اگر ہم دیکھیں چونڈا کے محاصفے جب ہماری فوجیں جو ہیں وہ آپ نے سامنے آئی انڈیا اور پاکستان کی فوجیں تو پھر کیا ہوا کہ جب اسلحہ ان کے پاس ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا ٹینک کا پس میں ٹکرا دیئے کہ کسی بھی طرح ہم نے فتح حاصل کرنی ہے تو یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے یہ ایک کرامت ہے یعنی کہ فطرت سے ہٹ کے اخلاف عادت کام کرنا جو ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے یہ نشان غازیوں کی کرامات کا کہ غازیوں نے جو کارنامے جو کرامات میدان جنگ میں دکھائی یہ نشان ان کا جو ہے وہ ان کی بزاہت کرتا ہے جن کا جوشے میں سلسل سکتے گئے رما اب آخری لائن میں آخری مصرے میں وہ وہ غازیوں کی کرامات کا ایک رخ دکھا رہے ہمیں کہ ان کا اندر اتنا جوش تھا اتنا جوش تھا فتح حاصل کرنے کے لئے اسلام کا جھنڈا برند کرنے کے لئے اللہ کا نام سر برند کرنے کے لئے کہ ان کی جو تلوار تھی وہ رکتی نہیں تھی ان کا جو جوشے میں سلسل تھا تیگے روان تھا ان کے اندر بھراوہ جو جوش و جذبہ تھا وہ ایک چلتی ہوئی تیز تلوار کی طرح تھا ان کے ہاتھ رکتے ہی نہیں تھے وہ تلوار جو تھی وہ ان کے ہاتھوں میں تھی لیکن وہ چل کیسے رہی تھی ان کے جوش سے ان کے اندر بھرے ہوئے جذبے تھے اور وہ تلوار رکتی نہیں تھی بس دشمنوں کے سر کلم کرتی چلی جاتی تھی تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ ایک کرامات کے صورت میں ہو رہا تھا یہ غازیوں کی کرامات تھی یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان اور اس وقت ان کے ہاتھ میں کولزا جنڈا تھا وہ یہی جنڈا تھا اور یہ جنڈا جو ہے یہ ہماری خوبصورت سنیری روایات کا ہمارے گزرے و ماضی کا امانتدار ہے امین ہے جی بیٹا آج کے لیے آپ یہاں پہ مارک کر لیجئے امید تو ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی میں کل جب اگلے لیکچر کو سٹارٹ کروں گی تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم دھورا لیں گے یہاں پہ مارک کرنے کے بعد یہاں پہ تاریخ لکھ لیجئے اور کل ہم اس سبب کو ہی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اپنے تین بند مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا مشکی کام بھی مکمل کر لیں گے تو آج کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے انفاظ کے معنی میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نیچ کوپی کے اوپر اتار لیجئے اور طریقہ کار بیٹا وہی ہوگا کہ بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے سارے الواز کے معنی میں لکھوا چکی ہوں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایسا لفظ ہو جس کا معنی میں نے نہیں لکھوایا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مشکل ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں اس کے معنی آپ کو ضرور بتاؤں گی ملتے ہیں کل اللہ حافظ